اکیلے رہنے والے لوگ تخلیقی زیانت کی ہوتے ہیں میرے خیال میں اس کو زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں کیونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ کوئی بھی آرٹسٹ ہو اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اکیلے رہنے والے لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے خود کو ٹائم دے کر سوچ سمجھ کر ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو انہیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اکیلے رہنے والے لوگ ذہنی اور جذباتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ ایسی بہت سی مشکلات سے گزرے ہوتے ہیں جس کا انہوں نے اکیلے سامنا کیا ہوتا ہے اور وہ آئندہ کی مشکل سے نمٹنے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں عظیم لیڈر علامہ اقبال نے مشاعروں اور جلسے جلوس میں بہت کم شرکت کر کے اکیلے رہتے ہوئے بھانگے درہ بال جبریل جیسی کتاب امام کے سامنے پیش کی اکیلے رہنے والے لوگ مصبت کردار کے ہوتے ہیں کیونکہ جو لوگوں میں رہتے ہیں وہ اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے رہتے ہیں کہ وہ اگر ایسا ہے تو میں کیوں نہیں اس طرح ان کی پوزیٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے دوسری طرف اکیلے رہنے والے لوگ ان سب چیزوں سے دور رہتے ہیں دور رہتے ہوئے اپنی خود کی اہمیت بڑھاتے ہیں اور مصبت کردار میں ڈھل جاتے ہیں ایلون مسک اپنا زیادہ وقت اکیلے بھی داتے ہیں اور ایسا کر کے انہوں نے بہت سی کتابیں بڑھیں جس وجہ سے وہ ایک تجربہ کار انسان بن پائے اکیلے رہنے والے لوگ عزتدار ہوتے ہیں وہ دوسروں سے دور ہوتے ہوئے اپنی خود کی عزت بڑھاتے ہیں کیونکہ اگر آپ بار بار کسی سے ملتے ہیں اس کے قریب ہوتے ہیں اس سے اپنی باتیں اپنی آئیڈیا شیئر کرتے ہیں تو ان کے سامنے آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے اکیلے رہنے والے لوگ دوسروں سے زیادہ عزتدار ہوتے ہیں